قرآن کریم میں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے یہ وہ زمانہ تھا کہ فیرون کو نجومیوں نے ایک خواب کی تعبیر دی تھی کہ اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت مصر تس نس کر دے گا تیہو بالا کر دے گا تو فیرون نے حکم دے دیئے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل ہو جائے حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ماں کو برداشت نہیں ہوا کہ وہ اسے قتل کرے اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو کپڑے میں لپیٹو اور بکس میں رکھو اور بکس بن کر کے دریا میں چھوڑو خیر لمبا قصہ ہے سورة تواہہ اور قصص میں اب وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ ہے وہ دریا نیل سے اس سمت پہ چل پڑا جہاں سے نہر فیرون کے دربار میں جا رہے ہیں فیرون کی بیوی اوپر بیٹھی تھی اس نے دیکھا کہ وہ ایک صندوق پانی میں جا رہے ہیں نوکر وہ کہا پکڑو جب پکڑ کے لائے گیا اور کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ ایسی محبت ڈالی کہ اس نے کہا یہ بچہ ہم پالتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے میں نے آپ کی محبت پیدا کی مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ماں نے دیکھا تو قتل سے باز آئی فیرون کی بیوی نے دیکھا تو بیٹا منانے لگی فیرون نے دیکھا تو فیرونیت بھول گیا ورنہ یہی تو انتظام ہوا ہے اتنی اقل اس کی نہیں تھی کہ یہ انہی بچوں میں سے کوئی ہوگا جو میری سلطنت کو تس نس کر دے گا وہ بھی رضا مند ہو گیا کہ چلو اس کو پال لیتے ہیں وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ آیت اگر کاغس پر لکھ کر کے مغرب و عشاء کے درمیان بغیر لکیر و علے کے اور پاس رکھیں جو ناحق تنگ اور پریشان کرتا ہے وہ محبت و دوستی شروع کر دیں لیکن ایسا نہ ہو کہ مغاشقوں کے لیے استعمال کریں